السلام علیکم ناظرین ٹوڈے پاکستان نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی اور رخصار کریں کوئلے کی کان میں پس سات کان کنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں ظلہ ارنائیم کے علاقے تورگر میں متین گیس کے دماغے سے کوئلے کی کان میں پس جانے والے سات کان کنوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں ٹوڈے پاکستان کی ریپورٹ کے مطابق ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ ورکرز ایک نیجی کمپنی کے کوئلے کی کان کے اندر پندرہ سو فٹ گہرائی میں قدائی کر رہے تھے کہ ایک زوردار دماغہ ہوا اسلام واقعے کی اطلاع ملتے ہی مائز ڈاریکٹوریٹ اور صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اتارٹی کی ریسکیو ٹی میں جائے وکو پر پہنچ گئی اور اندادی کاروائیاں جاری کی اس حوالے سے فرام کردہ معلومات کے مطابق کوئلے کی کان میں ریسکیو آپریشن سترہ گھنٹو بعد مکمل ہوا مطالقہ اکام نے آسے میں سات کانکنوں کے جہمبہ کونے کی تصدیق کر دی جن کی لاشیں بھی نکال لی گئیں چیف مائنڈ اسپیکٹر شفقت فیاض نے بتایا کہ کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا اور سترہ گھنٹو بعد سات کانکنوں کی لاشیں نکال لی گئیں تور غریقی پارنایی کی وانا پر اپی والا چکی لاندی دی بندی پسا دی ریسکو والاییس حال نکی چی مجار سرابیتاور سرکردی دی یو سرادیت رووسنو دی راقلی دی انسانان دی جون بلکل تکریبا نوی پرسنٹی ووسیم